السلام علیکم میرا نام صفیہ جبین ہے میرا تعلق شہر پیراچی سے ہے اور گزشتہ تیس سال سے چھ سال سے کم عمر بچوں کے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں یہ میرے چینل کی پہلی تعریفی ویڈیو ہے اور چینل کا نام صفیہ جبین کلاس روم کلاس روم کا نام سنتے ہی ذہن میں آپ لوگوں کے آگے ہوگا کہ کلاس روم میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور بچوں کے ساتھ آسات عزا کے لیے رہنمائی بھی ہوتی ہے اور والدین کے لیے بھی ہوتی ہے جو کہ مسلس میں کام کرتے ہیں اور بچوں کے مستقبل کے لیے ان کی تعلیمی میدان میں تعلیمی سرگرمیوں کے لیے اور غیر تعلیمی سرگرمیوں کے لیے غیر نسابی سرگرمیوں کے لیے ہمیشہ بچوں کا ساتھ دیتے ہیں تو اس چینل میں ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہیں بھولیے گا میرا چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا بچے مستقبل کے میمار ہیں آج کا بچہ کل کا بالے ہیں آج کا بچہ کل کا معاشرے کا فرد ہے تو میرے چینل پر آنے والی تمام ویڈیوز جس میں ہم چھ سال سے کم عمر بچے جن کے ذہن کو ماہر تعلیم نے خالی سلیٹ کا نام دیا ہے ڈاکٹر ماریا مانچاری نے اس کو کیمرے سے تشبیق دیا بچے کے ذہن کو تو بچہ جو کو چھ سال کی عمر میں سیکھتا ہے اس کے اوپر اس کی پوری زندگی کی اس کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کو بالکل بلیر نہیں لگائیں گے کیونکہ بچے جو ہیں وہ من کے سچے اور بچے سب کے اچھے اور سب کو بچوں سے پیار ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کے لیے ہیں اپنے محلے کے بچوں کے لیے ہیں اپنے شاگردوں کے لیے ہیں اور بھی اپنے ملک و قوم کے بچوں کے لیے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل پر مختلف موضوعات پر بقاعدہ ویڈیوز کے پورے پورے سیریز اپلوٹ کی جائے گی جس میں ہم بچوں کے حواس خمسہ پر کیسے کام کرتے ہیں بچے کو معاشرہ کا بہترین فرد بنانے کے لیے کون کون سی مشقین جو ہیں وہ کارامت ثابت ہوتی ہیں بچے کو تحریری کے لیے تیار کرنے کے لیے پینسل پر کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے کون کون سی مشقین کروانی چاہیے بچے کی ذہنی صلیتوں کو اجازر کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ہم باقاعدہ پریکٹیکلی جو ہے ویڈیوز اپلوٹ کریں گے جن میں پریکٹیکل بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ وہ تمام ریسرچ جو کہ تمام ماہرِ تعلیم نے کی ہے بچوں کے ذہن کے لیے نیشون نما کے لیے جسمانی نیشون نما کے لیے اور ان کی شخصیت کے پہلوں کو اجاغر کرنے کے لیے تو یہ تو ہو گیا ہمارا تاروخ کہ ہم جو ہے وہ اپنے صفیہ جبینز کلاسوں میں کون کون سی ویڈیوز اپلوٹ کریں گے اور کون سا کونٹنٹ آپ سے مطارف کریں گے اب آتے ہیں ہم دوسری جانب کہ صفیہ جبین جو ہے وہ ایک انٹریویور بھی ہیں اور انٹریویور ہونے میں صفیہ جبین کو جو ہے وہ کریڈٹ چاہتا ہے ریحان اللہ والا صاحب کو جو کہ میرے استاد ہیں جو کہ مینٹور ہیں اور انٹریویور اسکول ہم نے جوائن کیا اور اسے ہم نے بہت کچھ سیکھا تو ہمارے اسی چینل پہ صفیہ جبینز کلاس روم میں آپ لوگ انٹریویور کے وہ تمام کلپس وہ تمام کلپس بھی دیکھیں گے جو کہ بچے ہمارے آنے والے مہمانوں نے اپنا ارلی چائیڈھوڈ ایڈوکیشن پیریڈ اپنا بچپن ہم سے شیئر کیا ہے ان کی جو بچپن کی تجربات ہیں تعلیم ہیں تدریس ہے تربیت ہے وہ سب بھی آپ کے بہت کام آئے کی اور مختلف لوگوں سے بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا جس میں ہمارے انٹرویوز میں ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ ایک ٹیچر بھی ہیں اس میں ہمارے گیسٹ ایک فیکٹری والے بھی ہیں اس میں ہمارے گیسٹ چھولے والے بھی ہیں ایک ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ ٹرک آرٹسٹ بھی ہیں ایک ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ بہت بڑے مجھس سماساز بھی ہیں تو اس طرح کہ بہت سارے مہمانوں سے ہم آپ کا تعریف اس میں کرائیں گے ان کا بچپن سنائیں گے بچپن سنانے سے میری جسپی اس وجہ سے ہے زیادہ کہ جو بچپن ہوتا ہے جو چھے سال سے کم عمر بچے کے ذہن کی خالی سلیٹ ہوتی ہے اس پہ جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کو پھر بعد میں پڑھنا ہم بالغ افراد کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہاں پہ میں اپنے کلاسون کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اور یہاں پہ میں سرحان اللہ والا کا انہوں نے یہ انٹرویو اسکول قائم کیا اور میں نے وہاں بھی بحیثیت انٹرویوور کام کیا جس نے میری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیل یہ آئی ہے جس سے میں نے سمجھا ہے کہ میں مزید کیا بہتری لا سکتی ہوں اپنی زندگی میں تو یہی پہ سکتا ہے کلاسون کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آخر میں پھر ایک بار کہوں گی کہ اپنے بچوں کی خاطر اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بار موسیقی 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 موسیقی